ساماجی طور پر گاؤں کے حساب سے ایک ہی گاؤں میں سادھی نہیں ہونی چاہیے نمسکار جی نو درم سونیپت لوگ سکتی میڈیا دیکھ رہا ہے سبھی درس کو مارا حاضر گرام رام پھلال پہنچے ہم لوگ کھوڑ گاؤں مہندرگر جلیہ کھوڑ گاؤں ہے جہاں کئی دن سے مدہ وائرل ہے کہ ایک ہی گاؤں کے لڑکے لڑکی نے یہ سادھی کی تھی اور اس کو لے کے کافی بیواد ہو رہا ہے اور ایک لڑکے دیپک کی یہ لڑکی کے بھائی انو کے بھائی سنجے نے آروف لگایا ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے دیپک کی جان لے لی اور یہ گتھی کافی ارجی ہوئی ہے اور اسی دوران جو ہے لڑکے دیپک کی جان گئی ہے اور گاؤں میں کافی تناؤں ہے دونوں پریواروں کو لے کر کے گاؤں کے چاروں دشاؤں میں پلوپرساسن کا پیرا ہے آج نئی اپڈیٹ ایک اور بھی سامنے آئی ہے کہ کل جو ہے لڑکی کے ممی اور پیتا جی کو دونوں کو ابھی پولیس نے حراست میں لیا ہے تو پھرال ہم بیٹھیں لڑکے پاکس کے گھر پہ یہاں مارے پاس میں لڑکے دیپک مرتک دیپک کے پیتا جی اور ان کے بڑے بھائی فوجی وین ہے یہ موجود ہیں کچھ اچھا ان سے لی کریں گے اور جاننا چاہیں گے سر یہ جو ہٹیکانڈ ہوا ہے اس میں کون کون گرفتار ہے اب تک آپ کی نظر ہے سر اس میں جیسے میڈیا کی مادم سے ہی ابھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو جو لڑکی کا بھائی ہے سنجے جو اس پورے پرگرن جس نے بڑھایا ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے اور آج کی نیو جو سر ایک ریوارڈی کا چوری آواز کا گھو رو وہ بھی پولیس نے ارسٹ کر لیا ہے دو ارسٹ کیے اور لڑکی کے ماں باپ بھی یہ چوری آواز کا جو گھو رو ہے یہ کو آپ جانتے ہو پہلے سی کوئی رسطے داری کو ایک کنیکس ہے نہیں سر یہ آج جو امرو جالا کی یہ جو پیپر ہے اس میں آیا ہے یہ اس کا ریمانڈ ہویا ہے میں بھی اسی نے بتایا ہے سنجے نہیں سر لڑکی کے ماں باپ بھی گرفتار ہوئے ہیں کل اتنا ہی پتا چلا ہے اور اب یہ آگے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم سر آگے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بھائی کے جتنے بھی کاتلاز سریاں جو گھوم رہے ہیں جو جنہوں نے یہ پورا ماے چاہتے ہیں جو گھوم رہے ہیں جو گھوم رہے ہیں جو گھوم رہے ہیں جو ڈانیا جو ڈانیا کہتے ہیں ڈانیا جو کتے لگاتا ہے بھوکی جیسے یہ بہکی ہے اس کے ہے ٹیلی مینڈے میں دو افیس ہے یہی ماسٹر مائنڈ ہے اور اس کو یہ فرار ہے اس کے سے اس دانیا کا کیا لینڈل ہے یہ لڑکی کا چاچہ ہے اور اس نے ہماری پیٹا ہی بھی کی تھی تھانے گئے تو یہ پہلے دن سے ہی فرار ہے اور وارمنگ دیکھے بھاگا ہوا ہے کہ ہم آپ کے سب ہی کو مار دیں گے تو سر میں تو یہ چاہتا ہوں کی میرے بھائی کی اس حتے میں جو سازی رچی گئی پہلے دن سے آخری دن تک جو جو گاڑیاں یوں جو ہی ہیں بلائک اسکورپیو اور جو گاؤن میں جو گاڑیاں آئی تھی آر بن کروجر اور جنہوں نے جتنے بھی گاڑیاں انوال میں بائکس انوال میں ہمیں وہ بندے چاہیے اور وہ گاڑیاں جب چاہیے سب کی گرفتر ہی تھی بھائی ہم نے کب بھی جب ہم ایک دن پر نے آپ کے پاس ہے کوششن کرے گا سر آپ بھی شمنا پلیس کہ اب یہ جو تنو نام کی لڑکی ہے انو نام کی یہ جو لڑکی ہے جو جس نے تپک کے ساتھ یہ کوٹ میریج کری تھی سر وہ سیپ ہاؤس میں حال فلان اس کے پریوار نے اس کو رکھنے سے بلکل منا کر دیا پھر ہمارے لیے تو مر گی جو ایسا کچھ سٹیٹ دیا تو سر اس لڑکی کا ہوگا کیا ہے سر گورنمنٹ جو ہمیں اوڈرس دیں گی گورنمنٹ جو پرساسن ہے اگر ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا جائے گا اور اس کے بارے میں جو کہ ہمیں کہا جائے گا وہ ہم کرنا کریں گے سر پولیس کے طرح ہی ان کا فون آئے تھا کہ مطلب ہے ہمارے پاس ہے سیف ہاؤس میں ہے تو سر چاہے تین دن ہو گئے کیونکہ اس لڑکی کی امان نے کھلے ہم بولا ہے کہ ہم لڑکیوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور یہ لڑکی نے یہی بولا ہے جو لڑکی امان بتایا ہے کہ میری بیٹی نے یہ الگیشن لگایا ہے کہ میری ماں نے ہی میرا یہ قسم سے جو ہے دوروالا مروا دیا ہے تو اس گھر میں تو اس کا جانے کا کوئی سوال نہیں ہوتا نہ وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو آپ کا نظریہ آپ کے بیچار میں اس کا فسر کیا ہوگا سب دیکھئے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں وہ ان کی بات ہے باقی اگر وہ ہمیں تو میں نے بتایا ہے جیسے کہ جو بھی پرشاہ سے ہمیں کہے گا لڑکی کے بارے میں وہ بھی بات کی بات ہے ہم دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے باقی ہم تو بیٹی کریں گے کہ ہم بھی نہیں رکھ سکتے یہاں پہ کیونکہ یہ ہم کو مارڈا لیں گے جی جی گورنمنٹ اس کو نوکری دے اس کی سرکشہ کرے بس ہم تو یہ چاہتے ہیں اور اگر کانون اگر اوٹر دے گا نا اور سیٹی اوٹی دے گا تو ہم اس کو رکھ بھی لیں گے کانون اگر اوٹر دے گا ہاں ہاں سرکشہ کریں گے آہ جی نیای پالی کا وشواس ہے پرشاہ سے پہ وشواس ہے جس حساب سے کاروائی ہو رہی ہے ہمیں بہت ہی زیادہ امید ہے ہماری اور بڑھ گئی ہے سر اسی طرح اگر کاروائی ہوتی رہے گی تو جتنے بھی دوسی ہے وہ سجا پا جائے گی میں دیکھو دو چیار گرفتار ہی ہوں چکی ہیں جی تو اس کے مطلب پولیس بہت ہی تیری سپیڈلی کام کر رہی ہے ہاں سپیڈلی کام کر رہی ہے ہاں سپیڈلی کام کر رہی ہے سرکشہ ہوتی ہے کہ پولیس پرشاہ سے ہمارے ساتھ ہے اور نیای ہمارے ساتھ ہوگا اسپی صاحب نے کھایا بھی تھا ہم نے بولا کہ کانون کے آنکھوں ممتا کے آسو نہیں ہوتے جی انہوں نے کھر کے دکھا دیئے اچھا ایک چیز یہ کیونکہ بار بار یہ چیز دھرانے کے نہیں ہوتی کیونکہ ساماجی طور پہ جو گاؤں میں سادھی ہوئی ہے یہ پورا گاؤں مانتا گلپ ہے اور کورٹ کے نولیج میں کورٹ کے اپنی طرح عنومتی دیتا ہے سادھی ہواتی مانتا دیتا ہے لیکن آپ کا بھی ماننا یہ ہے پریوار نے بتایا تھا کہ ساماجی طور پہ آپ اس کو کیا مانے گا صحیح مانے گلپ ہے ساماجی طور پہ گاؤں کے حساب سے ایک ہی گاؤں میں سادھی نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ کو کوئی حق نہیں پڑھتا کہ آپ اس طرح کے دلوگے بار اور کسی کو موت کے گاہ چھوٹا ہوتار نہیں ہے وہ تو کانون ہاتھ میں لے والی بات ہوگی نا کانون ہاتھ میں لے لنا چاہیے اگر ان پہلے بدایا جاگر ایسا تھا تو دونوں پریوار آپس میں بیٹھتے پہلے آپ کو پنچائر جو بھی کرنا تھا وہ پھر میٹرے سل جا سکتے تھے آپ نے کافی گاؤں میں ہوا ہے سر پہلے اور شانتی پورا گھل ہو گیا ان چیزوں گاں لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ہمیں بھی نہیں بتایا آپ پولیس کو بھی نہیں بتایا اور آپ نے مار دیا یہ جب ہلت ہے نا سر فوجی صاحب ہے میجر صاحب آپ کی دلیلیں اور آپ کی دیفنس کی آرمی پرسل کی ہمارا پورا ہندوستان عجد کرتا ہے اور ہم بھی ایک کڑوا سوال آپ سے جیسے گانوال نے آروپ لگا تھا کہ آپ کے بھائن ہیں کون چین ہے یہ سمسان گھاٹ میں یہ کہ قسم کھائی ہے بدا لینے کی ماری ریکویسٹ رہے گی کیونکہ کانون کو اپنے ہاتھ منا لیں پرساسن پہ اور کانون پہ بروسہ رکھیں سب کام ٹھیک ہوگا اور ایسا کوئی بچے کا نظریہ ہو تو ریکویسٹ رہے گی ہے سر دیکھیں یہ ہمیں بلکل اس پہ دوسر کرا جاؤں گا سر یہ لڑکی والوں کے پریواہ جو گھنڈے اس میں رہ رہے ہیں کہ سب انہی کا پرچار کیا ہوا ہے ہم اسی چیز کی لیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے جو کاتل ہیں ان کو کانون کے حساب سے نیاں جلائیں گے یہ نہیں کہ ہم کسی کو جا کے مار دیں گے اور کاٹ دیں گے وہ چیز ہمارے اندر ہے ہی نہیں سر ہم تو پڑے لکھے سماز میں رہنے والے اچھے ناغرک ہیں اور اسی گاؤں کے ہیں سر تو ہمیں تو پتہ ہے نا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے غلط انہوں نے کیا ہے تو ان کو ان کی سجا ملے گی کیونکہ آج پولیس پرساسن آپ کی جو ہے ایک نیا جلانے کے لیے آروپیوں کو ریسٹ کرنے کے لیے کڑی مساکت کر رہا ہے سر اگر وہی غلطی آپ لوگ کریں گے تو پولیس پھر کڑی کرویا ہے سر ہم غلطی کیوں کریں گے سر ہم مند بدھی کے تھوڑی ہیں مند بدھی کے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ کارنامی کو انجام دیا ہے میں نے تو آپ میں تو بار بار وہی چیز کر رہا ہوں میرا پورا پریوار کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو گریجویشن سے کم پڑھا ہوں اور جب آپ سمجھ سکتے ہو کہ گریجویشن تو یہاں ٹھیکٹہ کی پڑھائی ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں تو یہی بات ہے اور آج تک آپ بتا دیجئے فوجی صاحب دینے جی سپوز کرو یہ ویڈیو تو پولیس پرساسن آپ کے ہمارے اوچھا دنکاری دیکھ رہے ہیں تو ان سے آپ لوگ ڈائیٹ جو کیا کرنا چاہیں گے سر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم سر ہمارا پورا پریوار ڈیفینس میں ہے سر اور ریٹائرمنٹس بھی آ چکے ہیں میرے پڑھ دادا دادا پاپا اور ہم ڈوٹی ہیں ابھی ہم بورڈر پہ رہ کے جب دیش کی سیوہ اتنے اچھے سے کر رہے ہیں دیش کی سیوہ تو ایک طرح سے ہی ہوتی ہے جو اچھے سے ہی ہوتی ہے جب ہم دیش سیوہ کر رہے ہیں سر لیکن ہمارا خود کا گھری سرکشت نہیں ہے تو بتائیے سر تو پھر ہم اپنے دیش سیوہ میں ہماری پھر کیسے مطلب وہ ہو پائے ہیں سر ہمارا من بھٹکایا جا رہا ہے تو سر میں اس چیز سے بلکل ہی دکھی ہوں کہ جب ہم دیش سیوہ میں پورے دیش کی سیوہ کر رہے ہیں اور ہمارے ایک دھر کو سرکشت نہیں رکھا جا رہا ہے وہ غلط ہے جا رہا ہے تینکیو